آج کی اہم ڈیویلپنٹ ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر جیل منتقلی کا فیصلہ کیا ہے چیف جاسس آمر فاروق تحرینی فیصلہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آدل سعید عباسی آدل کیا تفصیلات ہیں دیکھیں چیئرمن تحرینی صاحب کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس آمر فاروق نے اس درخواست پر سمات کی تھی اور حکم جیا تھا کہ چیئرمن تحرینی صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور اب اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آمر فاروق کی جانے سے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چیئرمن تحرینی صاحب کو فوری اٹک جیل سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا جائے سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارٹ دی لے کہ چیئرمن تحرینی صاحب کی سزا کا اسٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے وفاقی داروں حکومت کے تمام انڈر ٹرائل قیدی اڈیالہ جیل میں ہیں تو چیئرمن تحرینی صاحب کو ابھی تک اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا ہے یہ سوال اٹھایا گیا چیف جسٹس کی جانے سے اہی سے اٹونی جنرم منور دکل کی جانے سے موقف اپنایا گیا کہ جب سائفر کیس میں چیئرمن تحرینی صاحب کی کرداری ہوئی تو عدالتی آرڈر جیل کا تھا جس پر چیف جسٹس سامنے فاروق نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ توشہ خانہ کیس کے اوریجنل آرڈر میں چھیک ہے عادل ہمارے ساتھ حافظ احسان بھی موجود ہیں ماہر قانون ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ حافظ احسان آپ کے وقت کے لیے کیسا دیکھتے آپ اس فیصلے کو کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اسلامباد کے اندر جب سے ہماری دسٹک کوٹس بنی ہیں اور اسلامباد ہائی کوٹ بنی ہے اس وقت سے اسلامباد کے اندر اس کی اپنی کوئی جیل نہیں ہے بارہا اس چیز کے اوپر بڑی کوشش بھی کی گئی منسٹری آف انٹیریز نے بھی کیا اور اس کے بعد ہائی کوٹ نے بھی کیا تو جب وہ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی قیدی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اڈیالا جیل کے اندر شفٹ کر دیے جاتے ہیں اور چاہے انہیں آپ جوڈیشل ریمان کے لیے لے کے آتے ہیں یا چاہے آپ ان کے انڈر ٹرائل پریزنز ہیں تو ہائی کوٹ کے پاس یہ کمپیٹنسی ہے ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ کی ہے اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے جو وضع دیا اس کے اندر وہ بالکل جسٹیفائبل ہے کہ جی اگر تمام اندر ٹرائل پریزنز جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے اندر ہیں پنڈی کے اندر تو ان کو بھی یہاں پر شفٹ ہونا چاہیے تو اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہائی کوٹ کا یہ جو آرڈر ہے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے گا اور جو ایکیوزد ہے اس کو اڈیالا جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا حافظ احساسن یہ بھی بتا دی جائے گا کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے اس پروسس میں یہ منتقلی کے جو کام کیا جائے گا اس سوالے سے دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر آرڈر آج ایشو ہو گئے ہے اور اس آرڈر ایشو ہونے کے اندر اگر کوئی ٹائم لائن نہ بھی ہو تو جتنی بھی پاکستان کے اندر جیل آثورٹیز ہیں یا منیسٹری آف انٹیریئر ہے وہ چیز کی پابند ہے کہ اس آرڈر کی ایکزیکوشن جو ہے وہ ایمیڈیٹ کرے دوسرا یہ ہے کہ اگر گرمن یہ سمجھ دی ہے اس چیز کے اندر کہ اس کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل کی جا سکتی ہے تو شاید پھر اس وجہ سے وہ نہ کرے لیکن اگر انٹرا کوٹ اپیل نہیں کی جاتی تو پھر اس صورت کے اندر جو چیف جسٹس کارڈر ہے وہ سٹے کرے گا اور سٹے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ارلیس پھر اس کی ایکزیکوشن یا ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے چھیک ہے حافظ احسان ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا عادل سید باسی آپ نے بھی ہمیں اہم خبر سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بھی اہم فیصلہ ہے چیف جسٹس پاکستان نے یہ اس حوالے سے مزید جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ اسلام آدھائی کورٹ کا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم سامنے آیا کب منتقل کیا جائے گا یہ اب دیکھنا باقی ہے